بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی چند آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہیں ہم میں سے کون ہے جو رحمت خداوندی کا طالب نہیں ہے ان آیات میں فکر و تدبر اور عمل کی توفیق ہمیں رحمت خداوندی کے قریب کر سکتی ہے سرعہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برطاؤ کیا جائے سرعہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں فرمایا گیا اور یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی افتیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو سرعہ آل عمران کی آیت نمبر 204 میں فرمایا گیا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو سرعہ نور کی آیت نمبر 56 میں فرمایا گیا اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور رسول کی فرما برطاری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برطاؤ کیا جائے سرعہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے ساتھ بھی رحمت کا برطاؤ کیا جائے آمین